حدیثِ حسین و منی وَنَا مِنَ الْحُسَینِ یہ اصل ربز کیا ہے؟ مِنَ الْحُسَینِ میں دیکھ رہا تھا آج مجھے ایک ادھ روایت میں ملا لیکن جو مضبوط حدیثِ وہ کیا ہے؟ حسین و منی وَنَا مِنْ حُسَینِ حسین مجھ سے میں حسین سوں فَاحَبَ اللَّهُمَا نَحَبَّ حُسَینَ اللہ اسے پیار کرے جس سے حسین سے پیار کیا حسین و منی بھی شہبہ ترمزی ابن ماجہ آمد بن حنبل دوسری روایت ہے حسون منی وَعَنَا مِنْو عَدَبُ الْمُفْرَدْ بُحَارِ شْرِیف تَبْرَانِ عَبُوا نَعِم ترمزی ابن ماجہ حاکم مستدرک کے اندر حابضہ بھی کہتے ہیں بلکل لیکوریٹ حدیث صحیح ہے اور تو چھوڑو البانی جیسے مہدیس بھی جو ویسے دوسری لائن کے وہ بھی کہتے ہیں یہ حدیث جائے صحیح ہے اب یہ اکثر ہم جب شانِ حسین بیان کرتے تو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے بولو ایک دن میں نے یہ ایک روایت بیان کی میں نے کہا جی کہ اس کا مطلب یہ حسین میں ہوں میں حسین آم بھئی وہ من زائدہ والا میں نے یاد ہوگا مانا کیا تھا اس پہ جناب قیامت نہیں آگئی وہ میں نے کہا بندے بڑھو کبھی محدثین کو پڑھ بھی لیا کر اور یہ اس طرح کے اعتراضات وہ خطیب مقرر اور جائل کرتے ہیں جو کسی مدرسے میں کبھی نہیں گئے بڑے بڑے نام ہیں پنڈی گئے بڑے بڑے نام اوہ ان کے پیچھے جب تم چھلے لگاؤ نا تو ٹیٹھ سپارے کے لقب لگے ہوتے ہیں لیکن انہوں نے کوئی لو پچھو انسان دیو پترو کڑے مدرسے پڑے ہو صرف آواز سوریلی تھی کوئی تیر القادری کی کیشنے سن سن کے خطیب بن گیا ہیں جب بڑا ہوا وہ مالکوں کوئی پڑ گیا بہا سمجھا رہی ہے کہ نہیں آ رہی اسی طرح کوئی جناب عبد المجید ندیم کی کیشنے سن سن کر طرز میں آ گیا پہلے جناب وہ مسجد کا خادم ہوتا تھا پھر ایک دن خطیب بھی مار ہوا اس نے اسی کی مسجد پہ طرز لگائی مقتدی جائل مخلوق ہیں جی کیونکہ نا نو کیے پتا بھئی علم کے سارے اندھی گال نہیں کرتا اگر سارے اندھی گال ہوں نہیں دے میں آمنا مسجد اس ٹیک دیکھیں میں ہوں دا ہاں ساروں کی بات نہیں کرتا لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بس تو سلیلی آواز سن لی ہو جی یہ بڑا اچھا خطیب ہے اس لیے جتنے ماشاءاللہ پورے دائیں بائیں سے دور دورات سے بھی آپ میرے پاس جمعہ پڑھنے آتے ہو جب بھی کبھی اپنی مسجدوں میں امام کی پوائنٹمنٹ کرو خطیب بناو خدا کا واسطہ اس کی سند چیک کر لیا کرو وہ کس جگہ سے پڑا ہوا ہے کس مرکز سے پارے گئے اور اس کی تنظیم المت تسی دستو ایک بندہ کہ میں میٹر کیتی پر مارے گل سند کوئی نہیں تسی دستو آنکھ سو چوٹ بول لیں میٹر کیتی دستانت کیوں نہیں اسی طرح ایک بندہ کہ میں مفتیوں میں مناظروں میں بلانوں کتے پڑے ہی نہیں ہے تو نہیں ہے جائل ہے تو جائل ہے اور جائلوں کو تو حق ہی نہیں ہے وہ ممبر پہ خطاب کریں کیونکہ ان کو پتا ہی نہیں ہے جب حضرت مولا علی پاک میں کوفے کے ممبر پہ ایک بندے کو دیکھا وہ تقریر کر رہا تھا آپ نے فرمایا کیا تجھے قرآن کے ناصف اور منصوف کا پتہ ہے کہیں لگا نہیں جنام مجھے تو نہیں پتا آپ نے فرمایا اتر جس کو قرآن کے ناصف اور منصوف کا علم نہیں ہے اس کو تقریر اور خطاب کرنے کا کوئی حق نہیں ہے اب مجھے بتائیے ان مولویوں کو جب عربی بارت پڑھنی نہیں آتی ہے تو ان کو ناصف اور منصوف کا کیا پتہ ہے ان کو اختلاف نصف کا کیا پتہ ہے ان کو کیا معلوم ہے کہ حدیث حسن کیا ہے شعی کیا ہے ضعیف کیا ہے وجہ زوف کیا ہے اور حکمیں حدیث کیا ہے کیسے لگتا ہے تو پھر ایسے لوگوں کو کیسے عقص دیا جا سکتا ہے وہ ممبر پہ جو بیٹھیں خدا کا واسطہ حمیلات کے جلسوں میں بلاتے ہو خطیبوں کو صرف ان کانوں کی سریلے طرزوں کے لیے جائلوں کو نہ بلاؤ ان کا پتہ کرو کہ وہ پہلے کہاں سے پڑے ہوئے ہیں وہ اور دوسری بات میں اس سے پہلے بہت کم کبھی بولوں آج کے مات یہ مات ذہن میں رکھو جس خطیب کو اسٹیج پہ بلاؤ وہ سوچ کے بلاؤ کہ حسینی فکر والے یا یزیدی فکر والا وہ حسینی ہوا تو حسین حسین کرے گا اور یزیدی ہوا تو یزید چاچے کا ذکر کر کے جائے گا لیکن وہ اس انداز سے کرے گا آپ کو سمجھے نہیں آئے گی اور آپ کے دماغوں کے اندر حلچل مچا کے چلا جائے گا اب جو چیز میں عرض کر رہا ہوں حدیث سن لیے آپ نے حسین مجھ سے اور میں حسین سے اس پر اعتراض ہوا پوریشی صاحب نے تو حد کر دی انہوں نے کہا حسین میں ہوں اور میں حسین ہوں میں نے کہا میں نے کچھ پڑے اور نہیں تو اپنے بابا کو دیکھ بزرگوں کو پڑے شروعات حدیث کو دیکھ اور نہیں تو ترمزی کی شرط تو افطال اخوضی کو دیکھ لے وہاں پر عبدالرمان مبارک پوری وہ ایک دوسرے مسلک کا بندہ پر وہ پتہ کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ محبت اور عدب کے حوالے سے حسین و نبیوں کا شہن واحد حسین اور نبی کا شہن ہے گال نہیں زمجائی یار خدا کے بندوں کیا ہوں تو انہوں سبحان اللہ نہیں آیا آخنے تو دو کہتا ہے عبدالرمان مبارک پوری شرط ترمزی کے اندر کیا لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ حسین اور نبی کا شہن واحد یہ ایک شہن لیکن کس معاملے میں عدب اور محبت میں کیا مطلب جیسے نبی کا عدب ویسے حسین کا عدب جیسے نبی کی محبت ویسے حسین کی محبت اور دشمنی میں جیسے نبی کی دشمنی ویسے حسین کی دشمنی جیسے حسین کی دشمنی ویسے نبی کی دشمنی بات سمجھ آئی ہے آجے چلو اس پر ایک بڑا ہمارے جناب بڑے بڑے یہی جو خطیب جو جائل کے سمجھے جو پوزِ آلِ بیعت میں جناب وہ ڈوبے ہوئے ہیں کبھی وہ نعرہ ادری سے رکھتے ہیں کبھی مولا علی کی منکبتوں سے رکھتے ہیں کبھی کیا کیا اللہ ہی معاف کرے ایسے لوگوں سے تو کہتے ہیں جی کہ حضور کے ایک صحابی تھے حضرت جلے بیب انساری صحابی ہیں سات کافروں کو اکیلے بندے نے پھڑکایا ایک جگہ سات لاشیں پڑی ہوئی تھی اور آٹھویں یہ صحابی کی تھی حضور آئے آپ نے اس یار کو اپنے گود میں رکھا دلاسہ دیا اور فرمایا واہ بھئی واہ ایک جگہ اکیلے نے ساتھ کو مار دیا پھر فرمایا آزا منی وانا منو اے میرے وچھو تے میں اس وچھو اشری قبیلہ اللہ کے نبی نے فرمایا نعم الحیو نعم الحیو الاسد والا شریون قبیلہ بنو اسد اور قبیلہ اشری بڑی چنگے قبیلیں لا یفرون من الکتاب جنگ سے باتتے نہیں ہیں ہم منی وانا منو اے میرے چھو تے میں انا وچھو قبیلہ اشد کے لیے گو کہ سنت ضعیف ہے یہ پہلے والی سنت صحیح ہے دوسری سنت ضعیف ہے لیکن اس میں بھی یہ روایت ہے حضور نے فرمایا آنا ہم منی وانا منو وہ مجھ سے اور میں ان سے ہوں تبرانی میں آل یمن کے لیے حضور نے فرمایا پہنو منی وانا منو تو آپ یہاں پر اگر اللہ پھاڑ پھاڑ کے کہتے ہیں جب حسین و منی بیان کرتے ہو تو پھر یہ بھی دمیان کیا کرو حضرت پھر تسیل اینے کیوں نہ کیا کرو اللہ کے نبی نے یہ بھی دعا فرمائی پھر بجوئے عزد تجلے بیب دینہ دیگے خصوصیت پھر تم یوں کہا کرو کہ اللہ کے نبی کی دعائے اِنَّ سَلَاطِي وَنُسُقِي وَمَحْيَا وَمَمَاتِي لِللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيقَ لَهُ وَبِذَلِقْ عُمِرْتُو وَأَنَا مِنَا الْمُسْلِمِينَ نہیں سمجھائیے آپ کو پھر تھی حضور اصلا سارے میں چھو گئے کہ اَنَا مِنَا الْمُسْلِمِينَ ہم سارے مسلمان ہیں تو پھر تو سارے یہ کفر تو یہ فضیلت والا چپٹر ہی کیا کر دو بولو بند کر دو اللہ کے بندوں میں پہلے کہ چکا بے شک قبیلہ عزد کے لیے یا حضرت جلویب کے لیے یہ تو فرمایا یہ مجھ سے اور ہی میں اس سے ہوں یہ تو فرمایا پر ان کو جنت کے جوانوں کا سردار تو نہیں بنایا انہیں اپنی گھٹی تو نہیں پلائی ان کا نام تو خود نہیں رکھا ان کے لیے وہ جو باقی فضیلتیں وہ تو بیان نہیں کی اشریوں کے لیے بے شک محبت سے یہ فرمایا نسبت عطا کر دی کہ یہ میرے ہیں یہ میرے پیارے ہیں لیکن ان کے لیے کیا باقی چیزیں ہو گئیں پھر سوال یہ ہے جس دن عنوان حضرت جلویب کا ہو اس دن ہم یہ بیان نہ کریں پھر تو تمہیں اتراز کرو جس دن معاملہ اشری قبیلے کا ہو یا عزد قبیلے کا ہو پھر ہم بیان نہ کریں پھر تو اتراز بنتا ہے یہ بغز کے سوا اور کوئی نہیں کہ بات حسین کی ہو تمہیں اور ہی آتا جائیں اگر یوں ہی آپ کہتے ہو تو پھر اگر یہی تمہارا قانون ہے کہ جی ہر جگہ یہ بتانا ضروری ہوتا ہے اچھا تو پھر آئیں میرے بھی ایک اتراز ہے اور میری آج کی اس دقریر کا یہ آخری حصہ اس کو ذرا سننا بتاؤ بھئی صدیقی اکبر کون ہے بولو حضرت ابوبکر اس صدیق مجھے بولو حضرت ابوبکر اس صدیق اور ہم جب آل سنت پہ جماعت بولتے ہیں تو صدیق اکبر جب کہتے ہیں تو مراد کون ہوتا ہے اولیانی بولنا اچھیاں بولنا ہے کون ہوتا ہے حضرت ابوبکر صدیق یہ ہمارے بزرگوں نے صالفاً خالفاً اپنی کتابوں میں لکھ دیا کہ حضرت ابوبکر کے لیے ایک لقب آگیا ہے صدیق اکبر اور آمال سنت کسی کو نکالنے ڈالنے کے لیے یہ شان بیان نہیں کرتے ہیں ہم ہرے کی شان دوب کے بیان کرتے ہیں حضرت عمر کے لیے لقب فاروق فاروق آزم لیکن میں ایک جملہ آج آپ کے سامنے بول رہا ہوں اور یہ میرے الزامی سوال ہے ان لوگوں پر جو یہ کہتے ہیں نا کہ تم وہ کیوں نہیں بیان کرتے تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کیا تم حدیث کی کتاب سے نبی کی زبان سے حضرت ابوبکر کے لیے دکھا سکتے ہو کہ رسول اللہ نے ان کو صدیق اکبر فرمایا ہو نہیں رسول خدا نے صدیق اکبر اپنی زبان سے صرف مولا علی کو فرمایا اجیان بولو سبحان اللہ دی عوازہوے حضرت سیدنا میرے نبی پاک حضرت ابو زر وفاری حضور کے سابی حضرت سلمان فارسی مجمع زواید میں گو کے سن الزعیفے ہم انصاف آلے مصند بزدار میں تبرانی میں نبی علیہ السلام نے فرمایا انہا حضہ یعنی علیہ اول من آم نبی پہلا مومن ہے مجھ پر سب سے پہلے ایمان لانے والا وحضہ اول من یصافہ انیوم القیامہ قیامت والے دن سب سے پہلے مصافہ بھی یہ مجھ سے کرے گا یہ صدیق اکبر ہے وحضہ فاروق وحاضل امہ اور یہ اس امت کا فاروق ہے اور اب ذرا اوپر سننا دوسری حدیث ہے حضرت امام نسائی اس کو نسائی کے اندر لے کر ہے معرفت الصحابہ میں ابو نعیم لے کر آئے الحاد والمسانی میں موجود مستدرک للحاق میں موجود ابن ماجہ میں موجود مصنف ابن ابی شہبہ میں موجود کنزل امام میں موجود یعنی سیاستہ کی کتابوں میں موجود دیگر مطنِ عدیث کی کتابوں میں موجود ہے مولا علی فرماتے ہیں انا عبداللہ واخو رسول ہی میں اللہ کا بندہ ہوں اللہ کے رسول کا بھائی ہوں وانا صدیق الاکبر میں صدیق اکبر ہوں تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جاؤں سینم من نیوہ انا منہو بھیان کیا جائے تو وہاں پر جلے بیپ والی روایت بھی بیان کی جائے وہاں عشریوں والی روایت بھی بیان کی جائے تو میں تم سے پوچھتا ہوں کیا تم نے جس دن صدیق اکبر کی شان بیان کی اس دن تم نے یہ عدیث سنانے کی جرت کی کہ رسول خدا نے ابوبکر صدیق کے وہ صدیق اکبر ہیں لیکن رسول خدا نے صدیق الاکبر علی کو کہا جو جواب تمہارا وہ جواب ہمارا سبحان اللہ کی آواز آجائے بھائی دو تم جواب دو نا تم جواب دو کہ ہر جگہ اگر ایک کی بات بیانو تو وہاں ساری دوسری بیانو میں پہلے کہ جہاں شہیدوں کا ذکر آئے بازاروں شہید ہیں سارے شہیدوں کا ذکر تھوڑا آئے گا اگر ایک بندے کی сигورتی ہے وہ شہید ہے اس کو کہا جائے کہ یہ شہید ہے اب یہ نہیں کہ کہا جائے flu الا بھی شہید ہے increased اگر حضور نے علی کو کہا علی مجھ سے اور میں علی سے ہوں تو ہم جب ان کی شان بیان کریں گے یہ بیان کریں گے جب حضور نے نام حسین سے کہا تو وہ بیان کریں گے اور جب حضور نے حضرت جلیبیب سے کہا تو ہم ان کو بیان کریں گے اور اگر تمہیں اتنا پتہ نہیں ہوگا ہمیں زیادہ کا پتہ ہے حضور نے حضرت زید سے فرمایا حضرت زید سے بھی حضور نے فرمایا جب ہم زید کی بات کریں گے دونوں کے لئے یہ بیان کریں گے لیکن اگر تم یوں اعتراض کر کے آلِ ویتِ اتحار کی فضیلت اور فضائل و مناقب اور ان کے خصائص کو توڑنے کی کوشش کرو گے تو ہم تمہیں جگہ جگہ پر روکنے کی بھی کوشش کریں گے آلِ سنت رہو آلِ سنت بنو ناس بھی مت بنو